اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَوْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا وَمِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَا وَمَنْ يُذْلِل فَلَا هَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينٌ وَكَانُوا شِيئًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِئِ اَمَّا بَاد ہر قسم کی حمد و سنات تاریفات تصویحات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لئے خاص ہیں جس کائنات کے رب نے ہم پر اتنے احسانات کیے جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے آج میں اپنے نوجوان نسل میں سب سے زیادہ جو برائی فیل کرتا ہوں اور جو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو کم بتایا جاتا ہے لوگوں کو علماء کی جانب سے نہیں بتایا جاتا کہ ان گناہوں سے بچا کیسے جاتا ہے ہمیں یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ زنا نہ کرو لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیوں نہ کرو اور کیسے ہم زنا سے بچیں گے ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی چگلی نہ کھاؤ آپ کسی کی جو ہے غیبت نہ کرو آپ شراب نہ پیو آپ اپنے آنکھوں کے ساتھ زنا نہ کرو کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے فرما الْعَيْنَانِ تَزْنِيَّانِ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں تو نہ کرو کسی کی طرف کسی کی ماں بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو یہ تو ہمیں کہا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایسا کیوں نہ کرو اسی طرح سے بہت سے گناہ ہیں جو آج کل میرے اور آپ کے معاشرے میں عام ہیں لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ ان گناہوں سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنا ہے قرآن مجید ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلام نازل کیا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ ہو کہ آپ گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا ہو کہ اس دین میں دین اسلام میں آپ گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں آئیے میں سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم میں جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فہاشی اور بے حیائی کو عام کر دیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی عذاب دردناک ہے اور آخرت میں بھی وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ان کے لئے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے سب سے بڑی اور افسوسناک بات جو میں نے محسوس کی ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہمیں بچنے کا صرف کہا جاتا ہے لیکن بتایا نہیں جاتا آئیے میں آپ کو اس حوالے سے قرآن اور چند حدیث سے اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے رہنمائی کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ جب ان کے سامنے گناہ ہوتا تھا تو وہ گناہ سے بچتے تھے اس کی ٹیکنیک یہ تھی کہ رسول اللہ ان کا تذکیہ کیا کرتے تھے تذکیہ یہ ہے کہ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے دل مخلص تھے دل جو تھے خالص تھے دلوں میں اللہ کی توحید اللہ کی محبت تھی ان کے دلوں میں دوسری بات جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچاتی تھی ان کو صحابہ کو تابعین کو یا بعد کے لوگوں کو وہ یہ تھی کہ ان کو جنت اور جہنم پر بھروسہ ہی نہیں تھا بلکہ ان کو یقین تھا اور یقین محکم تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں جنات تجری من تحت الانہار و خالدین افیہ آبادہ کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں باغات تیار کر رکھے ہیں تو ایک تو یہ چیز تھی جو بچاتی تھی گناہوں سے ان کو اور ایک دوزخ کا خوف آج ہمارے اندر بڑی معذرت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں رہیں جس کی وجہ سے ہم آج گناہوں کا شکار ہیں آج ہماری آنکھ کا پردہ نہیں ہے آج ہمارے جو ہے ہم فہاشی اور بہیائی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں جو مخلص لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا شیطان جس نے جب اللہ تعالی نے شیطان میں شیطان کو نکالا تھا جب آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں لَأُغْوِيَنَّا هُمْ أَجْمَائِينَ اللہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر کن کو مگر جو مخلص بندے ہیں تیرے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تیرے جو خالص بندے ہیں عبادت کرتے ہیں صرف تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں اللہ ان لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں چل سکے گا تو شیطان سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا ہے اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ نِقْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اللہ فرماتے ہیں یہ دلوں میں وسل سے ڈالتا ہے اور دلوں میں وسل سے ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بندے کو کہتا ہے دل میں وسل سے ڈالتا ہے کہتا ہے نِقْفُرْ کفر کر جب بندہ کفر کرتا ہے تو قَالَ إِنِّي بَرِيُّمْ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں تو جو ہے اللہ سے ڈرتا ہوں شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ کا خوف کہتا ہوں تو تو خود گمراہ ہوا ہے اور قیامت کے دن بھی یہ اپنا عذر پیش کرے گا اور اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب زلیخہ نے اس کو دعوتِ گناہ دی زلیخہ بھی آتا ہے نام مفسرین نے زلیخہ بھی لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وہ اس کی طرح پڑی اور یوسف بھی اس کی طرح پڑھا یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ڈگ مگا جاتے ان کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے مگر لَوْ لَا اَرْعَا اگر وہ نہ دیکھتا برہان ربہی اللہ کے برہان کو اگر نہ دیکھتا تو یوسف علیہ السلام کے بھی قدم ڈگ مگا جاتے لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ کیوں کیا قَذَلِكَ نَسْرِفَ أَنَّهُ سُو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح گناہ سے بچاتے ہیں ان کو دور رکھتے ہیں وَالْفَحْشَا اور بےہیائی سے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے وہ ایسے بندوں میں سے تھے جو اللہ کی رضا کے لئے ڈرتے تھے آج ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے جناب کاری اور علمہ اور خطیب ہیں لیکن جب تنہائی ہوتی ہے تب اللہ کے سامنے ڈرنے کا مزہ آتا ہے تب اللہ کے سامنے بات رات کے اندھیرے میں جب تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کریں تب مخلص بندے بنتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آیا کسی کی ہیلپ کر دی تھوڑی سی کسی کو کوئی راشن تقسیم کر کے بھی ہم اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں یہ نہیں ہے نیکی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے آپ نیکی کریں اور جب آپ اللہ سے ڈریں گے اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچ سکیں گے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کے لئے بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں جو لوگ لوگوں کے سامنے تو نیک لوگ ہیں لوگوں کے سامنے تو جو ہے پارساہ ہیں لیکن اللہ کے سامنے جب ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تب اللہ کے حدود کو پامال دیا کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کا حیاء اللہ کی عزت کی چادر کا حیاء نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک شخص آئے گا جس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گی تہامہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ تھا بہت بڑا سلسلہ فرمایا اس سے زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں جو ہوں گی وہ اس طرح سے اڑ جائیں گی جس طرح روئی اڑ جایا کرتی ہے جس طرح بادل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی ہے اس طرح اس کی نیکیاں اڑ جائیں گی ختم ہو جائیں گی اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا فرمایا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے ایسا کرنے کی ایسا کیوں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا وہ جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تب تو اللہ تعالیٰ کے حکم حکم عدولی نہیں کرتا اللہ کے حکامات کو پامال نہیں کرتا لیکن جب وہ اکیلے ہوتا ہے تنہائی میں ہوتا ہے صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے لوگوں کے علاوہ جب وہ اکیلے اللہ کے سامنے ہوتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کر دیتا ہے تب وہ فہاشی بھی کرتا ہے وہ بہیائی بھی کرتا ہے اور آج جو میرے نوجوانوں کے سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہم دل سے محبت کریں اللہ کے لئے قربانیاں دیں جب آپ گناہ چھوڑیں گے اس وجہ سے کہ اللہ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی نے فرمایا سات بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ تا فرماے گا اور ان میں ایک بندہ یہ ہوگا یہ لمبی حدیث ہے ایک بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہوگا جو جس کو کوئی صاحبِ استطاعت عورت ایک خوبصورت عورت اس کو گناہ کی دعوت دے گی اس کو برائی کی دعوت دے گی وہ شخص جائے گا اس عورت کے پاس لیکن جب گناہ کرنے کا وقت آئے گا وہ اکیلے ہوں گے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا اس وقت اس کمرے کے اندر اس جگہ جہاں پر اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ان کو گناہ سے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرمایا وہ شخص کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ گناہ نہیں کرتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائے گا یہ چیز ہوتی ہے آج تک ہم جو ہے زنا نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ ہمیں معاشرہ زانی کہے گا لوگ کیا کہیں گے یا جو ہے معاشرہ جو ہے مارے گا پیٹے گا عزت ختم ہو جائے گی عزت نفس نہیں رہے گی عزت نہیں بچے گی جو ہے ماں باپ کی پگڑی پر داغ آ جائے گا اس لیے تو ہم گناہ چھوڑتے ہیں لیکن کبھی ہم اس لیے گناہ چھوڑا ہے کہ ہمیں کوئی کسی چیز کا ڈر نہ ہو جب گناہ کرتے ہوئے تب ہم اللہ کے سامنے ٹیر کہ اللہ کا ڈر اللہ کے خوف سے ہم جو ہے وہ گناہ کو چھوڑتے ہوں اسی طرح ایک حدیث میں صحیح ترمزی کی بتا دینا چاہتا ہوں ایک شخصی جب بندہ توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبدل اللہ سییاتہم حسانات اللہ تو ان کے گناہ نہیں معاف کرتا بلکہ اللہ ان کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے ابھی میں صحیح مسلم حدیث پڑھ رہا تھا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ اللہ سے بخش مانگتا ہے اپنے گناہ کا اطراف کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں گناہگار ہوں اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ تو بخشنے والا ہے اللہ فرماتا ہے بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور معافضہ بھی کر سکتا ہے پھر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے پھر اس سے گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما دیتا ہے کہ اب میرے بندے تو جو مرضی آئے کر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سے جب ہم مخلص ہو کے جب ہمارے دل میں ریاکاری نہیں ہوگی جب ہمارے دل میں دکھاوا نہیں ہوگا جب درد دل ہوگا لوگوں کے لیے تب جا کر ہم جو ہے اللہ کے بندے بنیں گے تب اللہ کے مخلص بندے بنیں گے اللہ کی قسم تب اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تب اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم کرتا ہے ایسے نہیں ہوتا ایسے ہم گناہ بھی کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنت بھی دے دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ایسے آرام کے بستر میں نہیں ہے جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے پڑی مشکلات سے اور یہ جو دوزخ ہے وہ آسانی سے مل جایا کرتی ہے یہ ایک لمبی حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اللہ السلام کو بھیجا تھا جنت دیکھنے کے لئے تو ہم میں ترمزی کی حدیث بیان کر رہا تھا کفل نام کا ایک بندہ جو بدکار بندہ تھا گناہگار بندہ تھا وہ فہش بہیائی کا جو ہے بازار گرم کیے رکھتا تھا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حتیٰ کہ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اس عورت وہ مجبوری سے ماری ہوئی عورت تھی اس کو ضرورت تھی بھوک سے ماری ہوئی عورت تھی وہ آئی اس کفل کے پاس وہ مالدار تھا تو وہ عورت آکے کہنے لگی کہ اے کفل میرے مجھے اتنے رقم ضرورت ہے اتنے چیزیں ضرورت ہیں مجھے اتا کر وہ کفل کہتا ہے کہتا ہے میں تجھے اتا کر دوں گا لیکن تجھے میری خواہش پوری کرنی پڑے گی چیزیں لے جاؤ وہ چیزیں دے دیں لیکن جا واپس آ جانا میری خواہشیں جن سی خواہش پوری کرے گی تو تو وہ عورت واپس آ جاتی ہے جب وہ عورت واپس آتی ہے کفل کے پاس تو کفل جب کفل کے قریب ہوتی ہے تو وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے تو کفل یہ دیکھ کر یہ مازدرہ دیکھ کر کفل حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے اس سے کہ کیا وجہ ہے کیا بات ہے جس کی وجہ سے تیرے اوپر کپ کپی تاری ہے اور تیرے جسم میں پسینہ پسینہ ہے اور جناب تیرا جسم جو ہے تیرے جسم سے پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی ہیں وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم کفل میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا ہے لیکن میں آج یہ گناہ کر رہی ہوں گناہ کا قصد کر رہی ہوں ابھی تک گناہ کیا نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے ڈر اللہ کا ڈر ہے کہ میں اس مجبوری کے اندر آکے یہ گناہ کر تو رہی ہوں کہیں میرے مالک نے مجھے پکڑ لیا تو میں رب سے رب کو کیا جواب دوں گی جب کفل نے اس کے یہ الفاظ سنے تو اللہ تعالی جب چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے اللہ مسرف القلوب ہے اللہ تعالی کہ دل دل اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ جدر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے اللہ مسرف قلوبنا الہ دینک اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف موڑ دے تو اللہ تعالی کے نبی نے فرمایا کفل نے جب یہ الفاظ سنے کفل کہتا ہے کہ اے عورت یہاں سے چلی جا میں تجھ سے خواہش نہیں پوری کرواتا لیکن جاتے ہوئے میرے لئے ایک مطبع رب سے دعا کر دے نہ اللہ کفل کو ماف کر دے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جاتے ہوئے یہ کہتی ہے اللہ کفل کو ماف کر دے اور اس کے بعد کفل اپنا ہے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد کفل کو کسی نے نہیں دیکھا مفسرین فرماتے ہیں کفل نے توبہ کی حتیٰ کہ اس کے دل پھٹ گیا تو اس کے جو ہے دل پھٹ گیا اللہ تعالیٰ سے ایسی اس نے توبہ کی اس کے بعد جو لوگ تھے وہاں کے یہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا تو وہاں کے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ کفل بدکار انسان تھا کفل جو ہے زانی انسان تھا شرابی انسان تھا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ماف کر دے اللہ تعالیٰ نے اس کفل کے لئے جبریل امین کو بھیجا تھا فرمایا جبریل امین جا کر کفل کے دروازے پر لکھ دے کہ ان اللہ قد غفر لکفل کہ ہم نے کفل کے گناہ ماف کر دیئے ہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دل سے اللہ سے محبت پیدا کریں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے الفت پیدا کریں اور اپنے دل میں یہ اہد کریں کہ اللہ ہم تیرے سے دھوکہ نہیں کریں گے دنیا والوں سے ہم دھوکہ نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہیں جو رب ہمارے شہرد سے زیادہ قریب ہے جس قرآن کو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے جس قرآن کو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لا ریب کتاب ہے لیکن اس قرآن پر ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے اس قرآن میں لکھا ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے راستوں پر مت چلو لا تقرب الزنا انہو کان فاہشتن وسا سبیلا کہ زنا کے قریب مت بھٹکنا جو ہے زنا برا راستہ ہے لیکن ہم اس کے قریب گئے ہم نے اللہ کے حدود کو پامال کیا اور آج تو سب سے بڑا فتنہ آج میں دیکھتا ہوں میں اپنے جو میرے سوشل میڈیا کے دوست ہیں ان کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں لوگو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں موت کا کسی کو پتا نہیں ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوا کرتا کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے تو لوگو ایسی چیزیں چھوڑ کر مت جائیے جو تمہارے لئے ہمیشہ کی گناہ کا سبب بنیں ہمیشہ کے لئے اپنے لئے برائی کا دروازہ کھول کر مت جائیے اپنے فیس بک کے اوپر اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے دین کی اگر بات کر سکو تو فابحہ اگر نہ کر سکو تو میری معدبانہ التماس ہے میری معدبانہ گزارش ہے آپ پڑھے لکھے سہی آپ جو ہے ایجوکیٹر لوگ سہی لیکن میں ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہوں اللہ کے لئے اگر قرآن کی آیت چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ جائیے حدیث رسول چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ جائیے لیکن ایسی فہاشی اور ایسی بہیائی نہ چھوڑ کر جائیے جس سے تم ہمیشہ کے لئے جو ہے اللہ کے ہاں گناہگار ٹھہر جاؤ آج کل میں دیکھتا ہوں کئی گروپس کے اندر لوگ ایسی ایسی پوستیں کر رہے ہوتے ہیں بہنوں کے بارے میں کہ اللہ کی قسم وہ اپنے بہنوں کے بارے میں ایسی الفاظ نہیں استعمال کر سکتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زنا کی جزت دے دیجئے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھئے اس امین پیغمبر کا جن پر پتھر برسائے جاتے ہیں تو وہ سبر کرتے ہیں بدعا نہیں کرتے اس پیغمبر پر جن پر جو ہے گندی ہو جڑی پھینکی جاتی ہے تب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہیں کرتے اس کے پاس ایک صحابی آتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دیجئے اللہ کے نبی نے کتنا سخت الفاظ کہے فرمایا کہ تو کیا پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کوئی تیری بہن کے ساتھ کوئی تیری خالہ کے ساتھ پپو کے ساتھ زنا کرے حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے سارے قریب رشتے گنوائے وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے پسند کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کرے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی خالہ پپو ہوگی تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بات سمجھ آگئی ہے میرے لئے دعا کر دیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرمایا دل پہ ہاتھ رکھ فرما اللہم تحر قلب ہو اللہ اس کے دل کو پاک کر دے صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد سارے زندگی مجھے کبھی گناہ کا خیال نہیں آیا لوگو اپنے دلوں کو پاک کیجئے اپنے میں پورے درد دل سے کہتا ہوں اللہ کے لئے لوگو ہم جو ہے بری بات تو شیئر کر دیتے ہیں بری بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں فضول باتیں ہم سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے شیئر کیجئے لیکن اپنے طرف سے قرآن کی آیت شیئر کیجئے ان اللہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں انتشی الفاہشت فی اللذین آمنو کی ایمان والوں میں فہاشی اور بہیائی پھیلا دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لئے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب دردناک ہے واللہ یا علم اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو اپنے عمال کو برباد نہ کیجئے اپنے آپ کو سماریے آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ کی قسم تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سناتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لئے اپنے مخلص بندوں کے لئے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی زبان نے ان کو بیان کیا ہے نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے تو ایسی جنتیں جہاں پر یہاں زندگیاں گزارتے ہو میرے دوستو میں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں یہاں تم غم میں زندگیاں گزارتے ہو پریشانیوں میں زندگیاں گزارتے ہو یہاں پر ہی آجاتی ہے کوئی پریشانی آجاتی ہے کوئی دکھ آجاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن لا خوفن علیہم ولاہم یا ذنون وہاں نہ تو موت کا کوئی کوئی تجربہ کرے گا نہ وہاں موت ہوگی اور نہ کوئی غم اور نہ پریشانی ہوگی وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اس جنت کی طرف کیوں نہیں آتے سارے اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اکرام وہ بھی نہیں آتے اور ہمارے نوجوانوں کے اپنی بھی سستی ہے ہم اپنے محفلوں کے اندر اپنے جناب اکٹ کے اندر اپنی دکانوں چوک اور چوراہوں کے اوپر ہم گندی گفتگو تو کرتے ہیں ہم فلم سٹار کو ڈسکس کرتے ہیں ہم کرکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں کسی ڈرامے یا فلم کو ڈسکس کر لیتے ہیں سیاست کے اوپر ہم بڑے بانگ دعوے کرتے ہیں لیکن جب اللہ کے قرآن کی بات آتی ہے اللہ کے پیغمبر کے حدیث اور دین اسلام کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں یار اس بات کو چھوڑ دیں اوہ میرے بھائیو آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس بھی منحج و رقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے قرآن کو پڑھئے میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ وقت آئے گا آپ کو اور مجھے پتا چلے یا نہ چلے وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا ارجیلہ رب کے راضیت مرضیہ اے روح اتمنان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ جا جب لوٹ جائے گا اس کے بعد جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے پیغمبر کاش تُو نے دیکھا ہوتا لو ان لو لو ترائز المجرمین اللہ فرماتے ہیں کاش تُو دیکھتا ہوتا مجرموں کو لو ترائز المجرمین ان ناکسو رعوسہم اند ربہم جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا اب سرنا و سمینا اللہ ہم نے دیکھ لی تیری جنتیں اللہ دیکھ لی تیرے جہنم کا عذاب ربنا اب سرنا و سمینا فرجے نا نعمل صالحا اللہ ہمیں واپس بھیج ہم نیک عمل کر کے تیرے پاس آئیں گے فرجے نا نعمل صالحا انہ کننا موکنون اللہ اب ہم یقین لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمر کم ما یتذکر فیہ من تذکر میں نے تو تمہیں پچاس سال کی عمر دی تھی میں نے تمہیں تیس چالیس اور بیس سال کی عمر دی تھی اگر تو ہدایت تجھے چاہتا اگر تیرے دل میں ہدایت پانے کی امنگ ہوتی تو ہدایت پا لیتا آج ہم اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں میں ایک بات آخری میری سن لیجئے گا دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ہم جانتے ہیں لوگ مرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ مرتے ہیں ہم ان کے جنازے پڑھاتے ہیں ہم خود بھی جنازے جو ہے پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں لوگوں کے لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر پاتے اپنے دل میں اس کو جگہ نہیں دے پاتے خود کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں کہ یار جنت کس نے دیکھی جہنم کس نے دیکھی حشر کا میدان کس نے دیکھا ہے صرف اور صرف یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہم اور آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو لہو اللہب کے لئے نہیں پیدا کیا اس دنیا کو اللہ نے کھیل اور تماشے کے لئے پیدا نہیں فرمایا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِمْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ چند دن کی زندگی تھی اور فرمایا اس لئے تجھے پیدا کیا ہے انسان لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ آَحْسَنُ عَمَلَى تاکہ میں دیکھ لوں کہ تم میں کون ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں لوگوں اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے اللہ کے توحید سے مخلص ہو جائیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہتا ہے ماف کر دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین گناہ کو کبھی ماف نہیں کرتا شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی ماف نہیں کرتا شرک کا جو گناہ ہے اس کو اللہ رب العالمین کبھی ماف نہیں فرمایا کرتا اس لیے شرک سے بچیے اور اپنے دوسرے گناہوں سے بچیے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں جب تم اللہ کے سامنے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک شخص کا میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا میرے علم میں نہیں ہے یہ بات اس نے اپنے کچھ جو شگر تھے ان سے کہا کہ جاؤ کچھ ان کو کبوتر دے دیے اور جا کے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے کہیں ایسی جگہ پہ زبا کرو جہاں پر تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو ان کے بہت سے شگرد گئے اور جا کے انہوں نے اپنے جو کچھ دور جا کے زبا کر کے آگئے اپنے کبوتر لیکن ایک شخص تھا وہ کئی عرصے کے بعد واپس آیا اس کے شگردوں میں سے وہ آ کے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ میں اس کو زبا کر پاتا کیونکہ اللہ مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہا تھا جب اللہ تمہیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے واللہ اللطیف الخبیر اللہ تو باریک بن خبردار ہے اللہ تیرے ہر ایک چیز سے واقف ہے اللہ کی قسم اللہ سے تم نہ کچھ چھپا سکتے ہو نہ کچھ اللہ سے چھپا ہوا ہے تو جب اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے جب ہم اپنے والد سے ڈر کے جو ہے گناہ نہیں کرتے والد کے سامنے لوگوں کے سامنے شریعام گناہ نہیں کرتے سریعام گناہ نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے سریعام گناہ کیسے کر لیتے ہیں اللہ کا حیاء اللہ کا شرم ہمیں کیوں نہیں آتا جب لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے لوگوں کا حیاء آتا ہے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے جس دن تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے تُو نے گناہ چھوڑ دیا اس دن تُو مخلص بندہ ہوگا اس دن اللہ کی رحمتیں بھی تجھ پر ہوں گی اس دن اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے بھی بچائے گا اس دن اللہ تعالیٰ خاص تیرے اوپر رحمتیں فرمائے گا اور اس دن اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا اس دن تُو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تیرے دعاوں کو قبول کرے گا دوستو اللہ کا واسطہ دیکھ کہتا ہوں اپنے زندگیاں پر عباد نہ کرو یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے یہ زندگی دوبارہ کبھی نہیں ملنی اس زندگی کی قدر کیجئے قیمت کیجئے جب یہ زندگی ختم ہو گئی اس کے بعد ہمارے ہاتھ پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو اس پشتاوے سے پہلے ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور اپنے آپ کو دھوکے سے نکال دیں کہ جو ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے جس قرآن کو ہر مسئلہ کا شخص کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے ہر مسئلہ کا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ جو اللہ رہے کتاب ہے اس میں شک شبا کی گنجائش نہیں وہ قرآن کہتا ہے تجھے قرآن پر یقین ہو تو اللہ فرماتا ہے وَمَا حیات الدنیا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا تو کچھ نہیں مگر دھوکہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاة الدُّنیا جس نے تکبر کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآصَرَ الْحَيَاة الدُّنیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِي الْمَاوَى اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَاوَى اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بَلْتُوْ سِرُونَ الْحَيَاة الدُّنیا وَاللَّا آخِرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْقَا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بدر جہاں بہتر ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے تو کیوں دوستو ہم اپنے آپ کو جو ہے اس ٹکے کی دنیا کے بیچے لگائے ہوئے ہیں جس دنیا کے بارے میں میں اور آپ سب جانتے ہیں اس نے فنا ہو جانا ہے اللہ کے ذات کے علاوہ دنیا کے ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے تو کیوں ہم اللہ کے عذاب کو دعویٰ دیتے ہیں کیوں ہم اللہ کی جہنم کو دعویٰ دیتے ہیں آئیے آج سے اپنے دل میں مسمم احد پیدا کریں آج سے ہم اپنے دلوں میں غیرت پیدا کریں اللہ کے بارے میں اور اہل ایمان کا تشیبہ ہے اللہ نے اسی کلام میں بتایا فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اللہ ہم نے جو بات کہی جو اس میں کتاہی تھی وہ میری طرف سے تھی جو اس میں برکت تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی جو اس میں ہدایت تھی رشد و ہدایت اس گفتگو میں وہ اللہ کی طرف سے تھی کتاہی میرے طرف سے تھی اللہ رب العالمین اگر جذبات میں میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ ہمارے دلوں سے محف فرما دے اور اللہ مجھے اس پر گرفت نہ کرنا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ من آہیتہو مننا فآہیے علیہ السلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علیہ ایمان وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين